یہاں بھی ہماری وہ عقیدہ توحید کی دلیل ہے کہ جو فرق ہے عبادت اور استعانت میں کہ عبادت تو مجازی کسی کی نہیں ہو سکتی عیانت ہو سکتی ہے اس لیے کہا آئینوہم تو جب کچھ لوگوں کو رب حکم دے رہا ہے آئینوہم ان کی مدد کرو تو ان سے مدد لینے والے یہ کہہ سکتے ہیں آئینونا آپ ہماری مدد کریں یا استعینو میں تم سے مدد طلب کر رہا ہوں تو مطلب اعینونا اگر ناجائز ہوتا تو پھر ایک جیسے ہوتے دونوں تو مجازی طور پر نامعین ہوتا نامستمد ہوتا کہ جو مدد طلب کر رہا ہے تو یہاں جو ہے وہ دونوں طرح کی الفاظ بار بار حدیث میں آئیں گے کہ مجازی مدد بھی مانگی گئی اگرچہ لفظ مجاز کا ذکر نہیں ہے اور ایسے مدد کی بھی گئی اور اس میں اصلاً مغیس اللہ کا نام ہے مغیس یعنی اللہ کے نام جو کتابوں میں چھپے ہوئے ہیں ان میں ایک نام مغیس بھی ہے یعنی اصل میں تھا مغویس مغیس مغیس تو غوبہو یہ نام ایک صحابی کا بھی تھا بلکہ کئی صحابہ کا نام مغیس تھا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تھوڑا صحابی کوئی کسی نام میں فساد تھا گڑ بڑ تھی غیر شریع ہونے کی جلک تھی تو آپ نے وہ نام بدلے سوال یہ ہے کہ مغیس کیوں نہیں بدلا اگر یہ صورت عال ہوتی جس پہ ابن عبدالوحاب نے آ کے سٹینڈ لیا ہوا تھا توحید کی تو پھر سب سے بڑے توحید پرست تو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو وہ حضرت بریرہ کے خامند حضرت مغیس تو ان کا تو نام آخری وقت تک سرکار نے نہیں بدلا آج جھگڑا کر رہے ہیں داتا پہ اور غوث پہ اور وہاں تو لفظ مغیس بھی غیر اللہ پر مدینہ کی گلیوں میں بولا جا رہا تھا ایک کہتا تھا مغیس تجھے سرکار نے بولایا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغیس ادھر آو مغیس ادھر جاؤ اور ہے مدینہ من ابرہ اور ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زہری حیات کا زمانہ اور ہے مجلس رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی شریف میں اور بندے کو مغیس کہا جا رہا ہے بندے کو معبود کوئی کہتا تو دیکھ کے اس کا نتیجہ کیا نکلتا کسی کا نام معبود رکھا جاتا بطور مثال تو کون رکھتا کون بولتا کیسے جائز ہوتا کیسے کسی کو بولنے دیتا تو زمین پر چلنے والوں کو مغیس کہا گیا مدینہ منورہ میں آئیے توحید بیان کرتے کہتے ہیں کہ داتا وہ نہیں ہوتا جو زمین پہ چلے غوث وہ نہیں ہوتا جو زمین پہ چلے تو وہ تو مغیس زمین پہ چل رہا تھا مغیس زمین پہ چل رہا تھا اور اس وقت چل رہا تھا کہ روح زمین پر اس سے زیادہ شریعت کے مطابق کوئی بستی ہوئی نہیں سکتی تھی کہ جہاں زمین پہ چلنے والے کو خود بھی پتا چل رہا تھا مجھے لوگ مغیس کہہ رہے ہیں اور لوگ بھی اس کو مغیس کہہ رہے تھے پھر سب سے پڑھ کر یہ ہے کہ سارے رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اس دھرتی پر خود بھی مغیس کہہ رہے ہیں کہ غیر اللہ کو شعبہ بھی مغیس کہہ رہے ہیں اور یہی توحید کے سب سے بڑے لمبردار بھی ہیں اور اگر یہ لفظ اپوزیشن ہوتا تو پھر تصور بھی نہیں تھا یعنی یہ لفظ داتا پر جتنا وحابی، دیوبندی، مماتی، بلائی، جو بھی شور مچاتے ہیں تو لفظ مغیس والی دلیل کا یہ قیامت تک جواب نہیں دے سکتے داتا تو اسماء باری تعالیٰ میں آئی نہیں ہے مغیس تو پکا لکھا ہوا ہے یعنی داتا تو انہوں نے کھینچ کی آگے پیچھے سے لفظ کر کے کتاویل کر کے پھر بولنا ہے اور وہ لکھا ہوا ہے اور جو بین ہی اسماء باری تعالیٰ میں خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ میرا اللہ مغیس ہے وہی زبان اپنے صحابی کو بھی مغیس کہتی ہے اور ان کے سامنے کہا جاتا اور مدینہ منورہ میں اور پر جب باقی کے بدل دیئے تھے نام تو یہ جن کا نام جن جن کا مغیس تھا وہ کئی تھے ایک کا بھی نہیں بدلا تو پھر ہم تو اسی توحید پہ قائم ہیں جو اس وقت بھی مدینہ منورہ میں تھی یہ اپنی کا کوئی پس منظر پیش کریں یعنی ان کی جس توحید میں سیدنا علی حجویری کو داتا کہنے شرک ہو جاتا ہے یہ اس کی بیس مدینہ منورہ سے بیان کریں ہم جو داتا کہنا جائز سمجھتے ہیں جس معنی میں جو بولتے ہیں ہم تو اس سے بڑے لفظ کی بنیاد مدینہ منورہ سے دکھا رہے ہیں اور سیاستہ مطلب سندے صحیح سے دکھا رہے ہیں جتنی بھی صحابہ کے بارے میں کتابیں ہیں تعارف کیوں سب میں ان صحابہ کا تعارف لکھا ہوا ہے جن کا نام مغیس تھا اور پھر یہ بھی ہے کہ کسی کا بدلہ بھی نہیں ہے اور یہ ہے کہ وہ غوث سے اغاثہ اغاثہ سے مغیس اتنا اونچے جا کر وہ اونچا لفظ ہے اور اس کی وجہ سے کسی کا عقیدہ خراب نہیں ہوا اور وہاں بولا گیا جہاں صد زرائع کے مطابق بہت سی چیزوں پر اس لیے پابندی لگا دی گئی کہ آگے جا کے خرابی پیدا ہوگی تو اس سے تو اگلی خرابی کی وجہ سے بھی نہیں روکا گیا کہ آج تو نہیں چلو چلتے چلتے بعد میں پندروی سد میں لوگ کئی مغیس نام نہ رکھ لیں تو وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں روکا یہ غوث کو روتے ہیں وہاں مغیس موجود ہے کہ غوث کیوں کہا حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو اور سیدنا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کو داتا کیوں کہا اور ادھر وہ عربی میں جو رب نے خود اپنا نام بتایا ہے مغیس وہ موجود ہے اور وہی بندوں پر ہے اور داتا تو عجمی لفظ ہے اور اصول کے مطابق بندہ یہ اتھارٹی نہیں رکھتا کہ اللہ کا نام رکھے اللہ نے اپنے نام خود بتایا ہے کسی میں یہ اتھارٹی نہیں کہ وہ کہے داتا اچھا لفظہ میں یہ اللہ کا نام رکھنے لگاؤں رکھ ہی نہیں سکتا تو جو اسمائے باریطالہ میں کوئی داخل نہیں کر سکتا اس پہ جگڑا کر رہے ہیں یعنی اس پہ تو ویسے بھی جگڑا نہیں بنتا اور جو سو فیصد داخل ہے وہ اللہ پر بھی بولا جا رہا ہے بندے پر بھی بولا جا رہا ہے زیرہ جہتیں جدہ جدہ ہیں جیسے مغیس اللہ ہے ایسے بندہ تو نہیں ہو سکتا اس کی اپنی قدرتیں ہیں وہ کسی سے پوچھنے کا محتاج نہیں وہ کن کہے تو سب کچھ ہو جائے اور بندہ جو ہے وہ کسی کی کوئی مدد کرے تو اس کے اور بہت سے تقاضے ہیں تو اس بنیاد پر یعنی یہ لفظ داتا پر جتنا شور شرابہ یہ یہاں سے لے کر نجت تک کرتے ہیں سب ہٹ درمی ہے اور اس میں کسی طرح کی کوئی معقولیت نہیں ہے